ہم نے یہ کہا تھا کہ چونکہ کمیونکیشن سسٹم میں ہر اپلیکیشن ڈیفرنٹ فریکنسی پہ چل رہی ہوتی ہے جیسے وائی فائی ایف ایم جی ایس ایم سیٹلائٹ کمیونکیشن ہر ایک جو ہے نا وہ اپنے اپنے بینڈ میں چل رہا ہوتا ہے تو ہم کمیونکیشن سسٹم انیلیسز کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ ہم نہ بجائے اس کے کہ ہر سگنل کو اس کی اپنی کیریئر فریکنسی پہ انیلائز کیا جائے اس کی بجائے اسے بیس بینڈ میں لے آتے ہیں بیس بینڈ میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو سگنل فریکنسی ڈومین میں کسی نان زیرو فریکنسی پہ سینٹرڈ ہے اسے اٹھا کے آپ واپس زیرو پہ سینٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ مقصد ہے تو جو سگنل زیرو کے راؤنڈ سینٹرڈ ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ بیس بینڈ سگنل ہے اور جو کسی نان زیرو کیریئر فریکنسی کے راؤنڈ سینٹرڈ ہے اسے ہم نے کہا تھا کہ یہ بینڈ پاس سگنل ہے تو ہم جو موجلیٹر اور ڈی موجلیٹر ہیں وہ ہمیشہ بیس بینڈ میں انیلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے کہا تھا کہ ہمارا کمیونکیشن سسٹم اس طرح سے بن گیا ہے کہ انفارمیشن آتی ہے موجلیٹر نہ اسے چینج کرتا ہے کسی بیس بینڈ سگنل جسے ہم نے نام دے دیا تھا ایکس زی اپٹی کا ٹھیک ہے اس بیس بینڈ سگنل کو پھر آپ کسی کیریئر فریکنسی پہ لے جاتے ہیں کس کیریئر فریکنسی پہ اگر وای فائی چل رہا ہے تو آپ زیرو سے اٹھا کے اسے 2.4 گیگا ہیٹس پہ لے جائیں گے اگر جی ایس ایم کمیونکیشن ہو رہی ہے تو زیرو سے اٹھا کے 800 مگا ہیٹس پہ لے جائیں گے اس کا فائدہ کیا ہوا ہے اس کا فائدہ یہ ہو کہ موجولیٹر اس چیز سے انڈی بینڈنٹ ہو گیا ہے کہ کیریئر فریکنسی کیا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم نے بیس بینڈ کو بینڈ پاس میں کنورٹ کیا ہے تو اس سگنل کو ہم نے نام دیا تھا ایکس سی آف ٹی کا ٹھیک ہے اور پھر یہ جو بینڈ پاس سگنل ہے یہ ہم پرانسپیٹ کر دیتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے بیس بینڈ اور بینڈ پاس میں ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ زیرو کے راؤنڈ ہے اور یہ کسی نان زیرو کیریئر فریکنسی کے راؤنڈ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ سگنل کامپلیکس بھی ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے ریال ہو لیکن کامپلیکس بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ سگنل جو ہے بینڈ پاس سگنل یہ ہمیشہ ریال ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کی جو ہم نے کنورجن پڑی تھی وہ یہ تھی کہ بیس بینڈ سگنل سے بینڈ پاس کیسے بنائیں گے وہ ایسے بنائیں گے کہ ہم بیس بینڈ سگنل کو ملٹیپلائے کریں گے ایک کامپلیکس ایکسپنینشل کے ساتھ جس کی فریکنسی ہوگی کیا جو کیریئر فریکنسی ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا یہ شفٹ ہوکے اس فریکنسی پہ چلا جائے گا اگر ہم اسے ہم نے نام دیا تھا ایکس آئی آف ٹی کا ٹھیک ہے تو ایکس آئی آف ایکس آئی آف ایکس آئی آف ایف کیا ہوگا کیا خیال ہے وہ ہوگا ایکس زی ایف مائنس ایف سی ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی ایکس زی کا فوریر ٹرانسوم ہے وہ شفٹ ہوکے ایف سی پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اچھا ایک اور کام یہ کرو اسے انڈر روٹ ٹو سے ملٹیپلائے کرو اور اس کا ریل پارٹ لے صرف انڈر روٹ ٹو سے بھی ملٹیپلائے نہیں کرتے فور اگر آتے ہیں صرف ریل پارٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ایکس سی آف ایف کیا ہوگا یہ بھی ہم نے کل نکالا تھا یہ یہ ہوگا جی کہ ایک تو یہی والی کاپی جو اٹھ کے ایف یہاں سے اٹھ کے ایف سی پہ چلی گئے ٹھیک ہے ایک اور کاپی آئے گی جو کہ اس کا میررر ایمیج ہوگا مائنس ایف سی پہ وہ کیا بنے گی وہ ہوگی ایکس زی آف مائنس ایف مائنس ایف سی ٹھیک ہے اور ساتھ ایک کانجیگریٹ بھی آگا یہ کیسے آیا یہ کل کیا تھا ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں جب ہم ریل پارٹ لیں گے تو ایکس سی آف ٹی اصل میں ہو جائے گا ایکس آئی ٹی پلس ایکس آئی ٹی کانجیگریٹ آور ٹو ٹھیک ہے کیونکہ کسی نمبر کا ریل پارٹ لینا ایسے ہی ہے کہ آپ اس نمبر کو اس کے کانجیگریٹ میں ایڈ کر دیں اور ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیں اگر یہ کیا ہے آپ دیکھیں اس کا فوجیے ٹرانسفارم لیر دی آگیا یہ ون بائی ٹو ون بائی ٹو ایکس آئی ٹی کا فوجیے ٹرانسفارم لیا تو وہی ہے جیسے ایدھر لکھا ہوا ہے اور اس کے کانجیگریٹ کا لیا تو کانجیگریٹ لینے سے کیا ہوتا ہے فوجیے ٹرانسفارم کو فوجیے ٹرانسفارم کانجیگریٹ بھی ہو جاتا ہے اور فلپ بھی ہو جاتا ہے دونوں کاموں ٹھیک ہے تو یہ بن گیا ہے اب ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم اس کی اس کا انرجی سپیکٹرم نکالیں تو وہ کیا بنے گا یہ ساری کال والی چیزیں کر رہا ہوں وہ کیا بنے گا وہ یہ بنے گا جی جی ایکس زی آف ایف مائنس ایف سی ون بائی فور کیونکہ انگیگری سپیکٹرم کیسے لے جاتے ہیں اور یہ ٹرانسفارم کا مائنیچیوٹ سکوئر لے لیں تو اس کا مائنیچیوٹ سکوئر لیں تو یہ آجے گا اور یہ ون بائی فور ایسے ہی آجے گا اور یہاں پہ بھی یہ ہی آجے گا ٹھیک ہے تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں ادھر جا کے ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم اس کی انرجی لے لیں انرجی کیسے لیں گے سب کو انڈیگریٹ کر دیں ٹھیک ہے اگر اس کی انرجی سے ای ایف ایکس ہے اس صرف ایکس زی کی تو اس سارے کی انرجی کیا ہوگی ای ایکس بائی فور پلس ای ایکس بائی فور ای ایکس بائی ٹو آجے گا تو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے انرجی پریزرور رکھتی ہے اس لئے ہم ادھر کیا کریں گے انڈر روٹ ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں گے اب ادھر انڈر روٹ ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو کیا ہوگا یہاں بھی انڈر روٹ ٹو آجے گا یہاں بھی under root 2 آجاگا کیونکہ اوپر ایک under root 2 آجاگا under root 2 over 2 1 over under root 2 آجاگا اب اس کا جب انرجی سپیکٹرم لیں گے تو کیا آگا یہاں 1 by 2 آجاگا یہاں بھی 1 by 2 آجاگا اب اس کی انرجی لیں تو آئی گی e by 2 plus e by 2 وہ e آجاگا تو دونوں طرف جو بینٹ پاس سکنل آؤ اس کی انرجی اور جو بیس بینٹ سکنل آؤ اس کی انرجی سیم ہوگی تو یہ اپنے کل کی آجا جی سپ ٹھیک ہے یہ اس کا دیکھا ہے لکھنا تو لکھلیں اس میں کوئی چیز نہیں سمجھائی تو پوچھنے ہاں تاکہ یہاں پہ ہاف آجاگا یہاں پہ ہاف آجاگا یہاں پہ ہاف آجاگا کہ اس کی دو کاپیز بن رہی ہیں ایک ادھر اور ایک ادھر ٹھیک ہے اگر اس کی ایک انرجی ہے اگر یہ اس سے ہاف ہیں تو اس کی انرجی اس سے آدھی ہوگی اس سے انرجی اس سے آدھی ہوگی تو ٹوٹل انرجی سہیم ہی ہوگی تو ٹوٹل انرجی کیسے نکلنی ہے سارے کو انٹیگریٹ کر دیں تو آپ اس سارے کو انٹیگریٹ کریں یا اس سارے کو انٹیگریٹ کریں انرجی سہیم ہی آگی ٹھیک ہے اچھا یہی بات یہ ہے نا یہ true ہے power spectrum کے لئے اگر کوئی power signal ہے اور اسے ہم base band پاس میں لے کے جا رہے ہیں تو پھر ادھر کیا آئے گا یہ energy signal کے لئے اس لئے energy spectrum کی بات کریں اگر power signal ہوگا تو کیا آئے گا power spectrum پھر ادھر e نہیں آئے گا بلکہ s آ جائے گا power spectrum s سے denote کریں ٹھیک ہے تو ہوگی یہی ساری formulation بلکل اسی طریقے سے ہوگی ٹھیک ہے تاکہ کیا ہو کہ signal کی power preserve رہے جو power ادھر ہے وہی power ادھر بھی ہو تو یہ main relationship ہیں دو ٹھیک ہے یہ important ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہو کیا رہا ہے جو بھی یہ ساری ادھر سے ادھر conversion ہو رہی ہے نا وہ اس equation کے اندر چھپی ہوئے تھے دیکھیں ہمارے پاس ایک signal تھا base band اسے ہم نے shift کیا fc سے ٹھیک پھر ہم نے اسے flip کیا اور minus fc پہ لے گئے اور conjugate بھی کر گئے ٹھیک ہے تو یہ جو دو copies بنی ایک fc پہ اور ایک minus fc پہ ان دونوں سے مل کے band pass signal بتا ٹھیک ہے اور اگر ہم energy کی بات کریں تو اس کا جو بھی energy spectrum تھا وہ آدھا fc پہ چلا گیا ہے اور آدھا minus fc پہ چلا گیا ہے بس گئے ہو ٹھیک ہے اے ایدھر سے ایدھر منور انڈرو ٹو کیسے ہے دیکھیں نا اگر یہ نہ ہوتا یہ انڈرو ٹو نہ ہوتا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہونا تھا پھر ہونا تھا xc of t یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ زیم کر رہے یہ نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم real part لے رہے ہیں اس کا یہ ہی کر رہے ہیں تو اس کا جب real part لے رہے ہیں تو وہ equal ہے اس چیز کے یہ ہم نے کل کیا تھا یاد ہے اس کے بعد یہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے انڈرو ٹو سے multiply نہیں کیا تو یہ آجے گا یہ ہی آجے گا تو یہ ٹو ادھر بھی آجے گا اور یہ ٹو ادھر بھی آجے گا صحیح جب اس کا Fourier transform لے گئے صحیح ہے نا یہ یہ والا اس کا Fourier transform ہے اور یہ والا اس کا Fourier transform اور یہ ٹو ادھر بھی آرہا ہے اور ادھر بھی آرہا ہے ٹھیک ہے اب جب انڈرو ٹو سے multiply کریں گے تو کیا ہوگا ایک انڈرو ٹو ادھر آرہا ہوگا ایک انڈرو ٹو ادھر آرہا ہوگا یہ ہی ہوگا نا تو یہ divided by یہ کیا آئے گا one over انڈرو ٹو تو وہ یہ ادھر آگا ٹھیک ہے پاسم جائے گی چلیں اچھا تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا جی کہ یہ بینڈ پاس سگنل ہے اور یہ بیس بینڈ سگنل ہے اچھا اس کے ہم نے ایک ڈائیگرام بھی بنائی تھی ہم نے یہ کہا تھا جی کہ اگر ہم بلوگ ڈائیگرام بنا لیں موسیقی ہے موسیقی 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 یاد ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس بینڈ پاس سگنل سے واپس بیس بینڈ سگنل کیسے بنایا جائے ٹھیک ہے یہ دیکھنا ہے اس کی ایک دو ایکسپریشنز بھی لکھی دی ہم نے اگر آپ کے یاد ہو ہم نے کہا تھا ایکس سی آف ٹی ایکوالز تین ایکسپریشنز لکھی دی ایک تھا ریال آف جیسے اب بھی لکھی ہے انڈرو ٹو ایکس زی ٹی ٹو پائے ایف سی ٹی ایک تو یہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے ایک ہم نے یہ کہا تھا جی کہ اگر یہ ایکوال ہے اس کے کیونکہ یہ کمپلیکس سگنل بھی ہو سکتا ہے تو اس کا کوئی ریال پارٹ ہوگا اس کا کوئی مائجنری پارٹ ہوگا ریال کا ہم نے ایکس آئی کہہ دیا ایک مائجنری کو ایکس کیو کہہ دیا ٹھیک ہے تو اس کیس میں اگر یہ ایکس آئی ایکس کیو میں ادھر ڈال دوں اس کو کوسائن لے لوں اور ریال پارٹ لے لوں تو یہ یہ بن جاتا ہے ایکس آئی ٹی کو سائن آف ٹو پائے ایف سی ٹی مائنس ایکس کیو ٹی سائن آف ٹو پائے ایف سی ٹی ایک ہم نے فارم یہ نکالی تھی یہ بھی کل کیا تھا اور ایک فارم ہم نے یہ بھی نکالی تھی انڈرو ٹو ایکس اے ٹی کو سائن آف ٹو پائے ایف سی ٹی پلس ایکس ٹی ٹی یہ کیسے نکالی تھی ہم نے کہا تھا کہ اسی کو یہ ریکٹینگولر فارم ہے اسے اگر ایکسپنینشل فارم میں نکنے تو اس کا کوئی مائنیچیوڈ ہوگا اور اس کا کوئی فیز ہوگا تو اگر یہ مائنیچیوڈ ہے اور یہ فیز ہے تو یہ اگر ادھر ڈال دیں اور ریال پارٹ لینے تو نیچے والی ایکسپریشن آجے گی یہ تینوں ایکسپریشن ایک ہی ہے بیس بینڈ سگنل پر ٹھیک ہے اچھا تو اب سوال یہ ہے کہ اگر میرے پاس بینڈ پاس سگنل آ رہا ہے ایکسی آف ٹی تو مجھے اس سے واپس بیس بینڈ سگنل ریکاور کرنا ہے ٹھیک کیونکہ ریسیور سائٹ پہ ہم نے الٹا کام کرنا ہے ریسیور سائٹ پہ ہمیں کسی کیریئر فریکونسی پہ سگنل ریسیو ہوگا اسے ہم واپس بیس بینڈ پہ لے کے آئیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کیا جائے دیکھیں اس کے لئے جو سٹرکچر ہے نا وہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ہم ایکس سی آف ٹی ہی پکڑیں گے بینڈ پاس سگنل اور اسے ملٹیپلائی کر دیں گے دوبارہ اس کو سائن کے ساتھ ٹھیک ہے میں اب اس والے پورشن میں ہوں صحیح جی مجھے بینڈ پاس سگنل مل رہا ہے میں نے واپس بیس بینڈ بنانا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہ جو بینڈ پاس سگنل ہے اس سے دوبارہ اس کو سائن کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ڈائیگرام میں میں ساری انڈر اوٹ 2 بھولیا تھا اچھا تو کر دیں ملٹیپلائے سے ملٹیپلائے کریں گے تو بنے گا x i t cos square 2π f c t minus x q t sin 2π f c t cos 2π f c t ٹھیک ہو گیا دونوں جو ایکسپریشنز ہیں بریکٹ کے دونوں کو کوسائن سے ملٹیپلائے کر دیا ہے اب ادھر ہم trigonometric identity لگا لیں گے cos square theta equals 1 plus cos 2 theta by 2 یاد ہے اگر میں وہ لگا لوں میں کیا use کروں cos square theta equals 1 plus cos 2 theta by 2 ٹھیک ہے تو کیا بنے گا بنے گا x i t 1 plus cos 4π f c t by 2 by 2 ٹھیک ہے اور ادھر بھی میں trigonometric identity لگا لوں وہ ہے جی sin theta into cos phi equals بتائیں جی کیا ہوتا ہے کس کے یاد ہے sin theta into cos phi کیا ہوتا ہے آہا آگے آگے کچھ ہوتا نہیں 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 مجھے بھی نہیں آتے دیکھ لیتے ہیں اچھا جی sin x cos y آتا ہے sin of x plus y plus sin of x minus y اچھا جی یہ آجے گا 1 by 2 sin of theta plus phi plus sin of theta minus phi ٹھیک ہے تو یہ ہم یہ در لگا لیتے ہیں یہاں کیا آئے گا یہاں جائے گا minus x q t into sin of this plus this ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا 4π f c t 4π f c t by 2 plus دوسرے روح کیا بنے گا اس فارمولے کے مطابق theta کی کیا value ہے ادھر اور phi کی کیا value ہے دونوں سے ایمی ہے تو پھر کیا آئے گا theta minus phi کیا آئے گا zero تو یہاں sin of zero آجے گا جو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے یہ رہ گیا اچھا جی تو آپ دیکھیں کیا بچا کیا ہے آخر میں یہ بچا ہے جی x i t by 2 plus x i t 1 by 2 cos of 4π f c t minus 1 by 2 x q t sin of 4π f c t 4p f c 2 2 4p c 5 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 سوری یار یہ انڈر روٹ ٹو میں ہر جگہ بھل جاتا ہوں یہاں بھی ایک انڈر روٹ ٹو آنا ہے یاد ہے ٹھیک ہے انڈر روٹ ٹو میں نے اسے کوئشن میں دکھا تو وہ انڈر روٹ ٹو یہاں جگہ آ رہا ہوں انڈر روٹ ٹو انڈر روٹ ٹو انڈر روٹ ٹو یہ بنجھے میں وانڈر روٹ ٹو تو اب بتائیں جی یہ آ گیا آپ کے پاس کہاں پہ ہے اس جگہتے ہیں اس کی آؤٹپٹ یہ ہے صحیح ہے اگر میں ایک کام کرلوں وہ یہ کہ جیسے ادھر یہ انڈر روٹ ٹو تھا اسے بھی انڈر روٹ ٹو کرلوں ٹھیک ہے ایک انڈر روٹ ٹو اور آ جائے گا تو وہ ادھر آ جائے گا اس جگہ پہ اور ہندہ انڈ کے ہوگا یہ انڈر روٹ ٹو یہ انڈر روٹ ٹو یہ سارے کینسل ہو جائے ٹھیک ہے تو مجھاری بات یہ اگر انڈر روٹ ٹو میں ادھر بھی لگا دوں تو یہ جو ون اور انڈر روٹ ٹو ہر طرف آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ بھی یہ رہ جائے گا یہ یہ رہ جائے گا اور یہ یہ رہ جائے گا صحیح ہے جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پوری چیز میں سے میں نے ایکس آئی ٹی مجھے چاہیے کسی طریقے سے تو میں کیا کروں کہ ایک کیا آپریشن کروں کہ مجھے یہاں پہ ایکس آئی ٹی مجھے ایکس آئی ٹی صرف ایکس آئی ٹی باقی چیزیں تو میرے کام کی نہیں ہے نا میں صرف ایکس آئی ٹی چاہیے باقی کیسے ختم کرے کوئی آئیڈیا دے دیکھیں اگر میں فریکوینسی ڈومین میں ایکس آئی ٹی کا سپیکٹرم پلٹ کر لوں ٹھیک ہے یعنی اس کا فوریر ٹرانسفورم لے تو سیو وہ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے صحیح ہے ایکس آئی ٹی جو ہے یہ بیس بینڈ سگنل کا حصہ نا بیس بینڈ سگنل کا ریل پارٹ ہے ایسے ہی ہے نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کا جو سپیکٹرم ہے وہ زیرو کے راؤنڈ سینٹرڈ ہوگا ٹھیک ہے جی بتائیں اس کا سپیکٹرم کان ہوگا ایکس آئی ٹی بے ایکس آئی ٹی کو ایک سائن سے ملٹیپلائے کر دوں تو اس کے سپیکٹرم کے ساتھ کیا ہوگا اس کے فوریر ٹرانسفورم کے ساتھ کیا ہوگا دو کوپیز بنیں گی کہاں کہاں پہ ٹو ایف سی پہ اور مائنس ٹو ایف سی پہ پازم جاری ہے یہ جو فریکونسی ہے یہاں پہ ہرڈز میں وہ ٹو ایف سی ہے ایف سی نہیں ہے یہاں گا ٹو پا ہوتا تو پھر ایف سی ہوتی یہ ڈبل ہو چکی ہے اور فریکونسی ٹھیک ہے تو اگر یہ ایف سی ہے تو ٹو ایف سی پہ جا کے اس کی ایک کوپی مل رہی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک مائنس ٹو ایف سی پہ بھی کوپی مل رہی ہے اسی طرح اگر میں اس کی بات کر لوں تو اس کے جیسا بھی سپیکٹرم ہے وہ اٹھ کے ٹو ایف سی اور مائنس ٹو ایف سی پہ جا چکا ہے کوسائن سائن ایک ہی بات ہے دونوں ٹو ایف سی سے شفٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو اب اسے دیکھ کے کیا خیال ہے اسے دیکھ کے کوئی ایڈیا آتا ہے کہ اس میں سے اگر میں نے ایک سائی ٹی ایک سائی ایف صرف نکالنا ہے اور باقی سارے مجھے ختم کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا یہ لو پاس فلٹر لگا لے ٹھیک ہے یہ ایسا لو پاس فلٹر کہ جس کی بینڈویٹھ اتنی اور جتنی بیس بینڈ سیکنل کی بینڈویٹھ اور یہ تو ایف سی پہ بھی نہیں بلکہ ٹو ایف سی پہ پڑھا ہے بہت ہی دور پڑھا ہے ٹھیک ہے تو ہم کوئی بھی فلٹر بنا لیں کچھ اس طرح کا فلٹر بنا لیں ٹھیک ہے یعنی اس فلٹر کا کوئی بہت ہی آئیڈیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایدھر کچھ بھی نہیں ہے جس ساری جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جیسا ہم ایرزی فلٹر بنا لیں بس وہ 2 ایف سی اور مائنس 2 ایف سی والے کامپوننٹس کو اگر نہ جانے دے تو ایدھر کیا بجے گا ایکس آئیڈی بہت سمجھ آگئی گوڈ جی اگر یہ سمجھ آگئی ہے تو کیا ہی بات ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بتائیں نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ایکس کیوٹی ہے نا وہ بلکل ایسے ہی ریکاور ہوگا ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا جی کہ اسی ایکس سی ٹی کو پکڑیں اور اسے ملٹیپلائے کر دیں سائن کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر لو پاس فلٹر لگا لیں تو یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ ادھر کیا آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے خود جاگے کرنا میں نہیں کروا رہا ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے ابھی ہم نے کوسائن کے لیے کیا ٹھیک ہے اسی طرح ایکسپریشن لکھیں گے اسے سائن سے ملٹیپلائے کریں گے ٹھیک ہو گیا تو ایک جگہ کوسائن آ جائے گا ایک طرح سائن سکوئر آ جائے گا اس میں ٹرگنومیٹرک ایڈنٹیٹی لگائیں جیسے ہم نے لگائی ہے تو آپ کو ایکسکیوٹی علیہ دا سے نظر آ جائے گا اب باقی وہی ٹو ایف سی ٹو ایف سی والی ٹرمز آ رہی ہوں گے نہیں ہم میں نے ایکسکیوٹی بھی تو نکالنا دوسرا ایکسائنٹی نکالا بیس بینڈ سگنل میں دو چیزیں ہیں اس کا ریل پارٹ بھی اس کا امیجنری پارٹ بھی تو ابھی تو میں نے صرف امیجنری پارٹ او ساری ریل پارٹ نکالنا ہے امیجنری پارٹ بھی نکالنا ہے تو اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوگا کہ اسی سگنل کو ہم سائن سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پہ جو ٹرم آئی گی اس میں ایک ایکسکیوٹی آ رہا ہوگا یہ صرف ایکسائنٹی کا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھانے کے لیے بنایا ہے کہ یہ والی ٹرمز ختم کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے تو میری بات آپ کو سمجھ آئیے جی کہ ایکسکیوٹی کیسے ریکاور ہوگا اس طرح سے ہوگا صحیح ہے تو دیکھیں آپ یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں اگر آپ نے بیس بینٹ سے بینٹ پاس میں جانا ہے تب بھی اسی سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور اگر آپ نے بینٹ پاس سے بیس بینٹ میں جانا ہے تب بھی اس سے ملٹیپلائی کر کے لوگ پاس ملٹر گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ایکسکیوٹی ریکاور ہونا چاہیے صحیح ہے دیکھیں اب اب دیکھیں کہ اگر میں آپ کو یہ جو بینٹ پاس سے بیس بینٹ کنورجن ہے یہ انڈیپنڈنٹ ہے اس بات سے کہ کیا بیس بینٹ سے بینٹ پاس کنورجن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی میری بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کو سگنل ادھر مل رہا ہے یہ اس فریکونسی پہ ہے اور اس کی بینٹ ویٹس اتنی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سگنل کو اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہی دو چیزیں چاہیے نا اسی اس لیے چاہیے تاکہ آپ کو یہ جنریٹ کر سکیں اور بینٹ ویڈس اس لیے چاہیے تاکہ آپ لو پاس فلٹر ڈیزائن کر سکیں اگر یہ دو چیزیں پتا چل جائیں تو آپ کسی بھی سگنل کو بیس بینٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو اس لیے یہاں پہ جو سگنل بنے گا نا جی اس جگہ پہ اسے یہ بھی کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بیس بینٹ ایکیویلنٹ سگنل یہ ساتھ الفاظ میں بیس بینٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہ جو بھی سگنل ادھر ہے اس کا بیس بینٹ میں جو بھی بنتا ہے وہ ہی ہے ٹھیک ہے اس لیے اس سگنل کا بیس بینٹ ایکیویلنٹ سگنل بھی کہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ اچھا اگر میں نے آپ کو کوئی سگنل دے دیا ہے جو کسی فریکوینسی پہ پڑھا ہے ٹھیک تو آپ یہ سارے آپریشن کریں گے جو بھی نکلے گا آپ کہیں گے یہ اس کا بیس بین اکیویلنٹ سنگا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ کامپلیکس ہوگا کیونکہ یہ اس کا ریل اور یہ اس کا امیجنری پارٹ ٹھیک ہے تو اسی کو نہ ایک اور نام بھی دیتے ہیں اسے کہتے ہیں کامپلیکس انویلپ یہ سارے ایک ہی چیز ہیں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی جب آپ ایکس سی سے واپس ایکس زی میں آئیں گے تو آپ کہیں گے یہ بین پاس سگنل ہے یہ اس کا بیس بین اکیویلنٹ سگنل ہے یہ بین پاس سگنل ہے یہ اس کا کامپلیکس انویلپ ہے ہے وہی چیز ٹھیک ہے یہ بس ڈیفرن ٹیمونالوجی ہیں جو یہ سارے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا ریال پارٹ ہے یہ اس کا امیجنری پارٹ ہے تو یہ ایکول ہے ایکس آئی ٹی پلس جے ایکس کیو ٹی ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں اب ہمارے پاس نے ایک ٹول آگیا ہے ٹول کیا آگیا ہے کہ ہم کسی بھی بین پاس سگنل کو بیس بین میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے کمیونیکیشن سسٹم کا انیلیسز اس بات سے انڈیپنڈنٹ ہو گیا ہے کہ کیریئر فریکونسی کیا ہے ہم نے اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اور یہ والے جو پروسسز ہیں یہ ایک دوسرے کے انورس ہیں ٹھیک ہے نا اس کی جو آؤٹپٹ آتی ہے اگر اس کے آگے یہ لگا دے تو واپس وہی آجے گی ٹھیک ہے یادہ انورس سسٹم پڑھے تھے انورس سسٹم کیا ہوتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ایک نیا ایک سمپلیفائیڈ موٹل بناتے ہیں کمیونیکیشن سسٹم وہ کیا ہے وہ ہے جی انفارمیشن موجلیٹر ٹھیک ہے یہ دے گا میں ایک زی ٹی یہ ابھی آئے گا ابھی آپ اسے ایک بلوک سمجھ لیں کہ اسے کوئی سگنل دیا جائے تو وہ آپ کو ایک زی ٹی دے دیتا ہے بس اس لیے کہ وہ زیادہ آسان ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کسی چیز میں سے گزرا ہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں چینل اور واپس ہمیں ایک سگنل ریسیو ہے جو کہ ہم گزار دیتے ہیں ڈی موجلیٹر میں سے تو یہ ہے جی ریکورڈ انفارمیشن تو دیکھیں اب نا ہم نے یہ والا جو سارا پورشن آنا ٹھیک ہے اس سارے پورشن کو ہم نے ختم کر کے یہ رکھ دیا ٹھیک ہے لیکن اس پورشن میں ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے کم از کم انیلیسس کی حد تک ٹھیک ہے جی یعنی دوسرے الفاظ میں جب ہم کسی سسٹم کو انیلائز کر رہے ہیں یا فار اگزامپل اس سسٹم کی سیمولیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں بیس بینڈ سے بینڈ پاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم بیس بینڈ سگنل میں ہی رہتے ہوئے یہ سارے کام کر لیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب بیس بینڈ سے بینڈ پاس کنورجن ہوئی تو واپس بینڈ پاس سے بیس بینڈ میں بھی ہونی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک تو اب دیکھیں یہ جو کمیونکیشن سسٹم کی بلوگ ڈائگرام ہے اس میں کیریئر فریکنسی کا ذکر ہی نہیں ہے اب چاہے وائ فائی سسٹم ہے چاہے ال ٹی کا سسٹم ہے چاہے سیٹلائٹ کمیونکیشن ہے چاہے ایف ایم ہے چاہے ایم ہے یہی موڈل یوز ہوا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کیریئر فریکنسی سے انڈیپنڈنٹ ہو گیا صحیح اب یہ کیا چیز ہے یہ یہ چیز ہے کہ یہ سگنل ادھر سے ادھر یا دوسرے الفاظ میں ادھر سے ادھر جاتے ہوئے سگنل کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے وہ ہم اس چینل میں گروپ کر دیتے ٹھیک ہے صحیح جی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا چینل کس قسم کا ہے اگر آپ نے اتعار لگائی گیا ہے ٹرانسمنٹرلیسیٹر کے درمیان تو اس کا اپنا چینل موڈل ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ نے وائرلس سسٹم بنائے ہوئے تو اس کا اپنا چینل موڈل ہوگا ٹھیک ہے چینل موڈل جو ہے نا چینل جو چینل موڈل یہ فیزیکل میڈیم پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے کیا فیزیکل میڈیم یوز کیا رہا ہے سگنل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لئے صحیح ہے اس لئے ہر ایک جو کمیونکیشن کی ٹیکنالوجی ہے نا اس کا اپنا چینل موڈل ہوتا ہے ٹھیک ہے وائ فائی کا اپنا چینل موڈل ہے اگین ایف ایم کا اپنا چینل موڈل ہے یہ آپ کو مل جائیں گے لوگوں نے بنا کر رکھ رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے تو آپ جس اپلیکیشن کی بات کریں نا اس کا چینل موڈل اٹھا کے دہ ڈال دیں گے تو وہ اس سگنل کو اسی طرح چینج کرے گا جس طرح کہ وہ اس میں سے گزراؤ پھر اس میڈیم میں سے گزراؤ پھر اس میں سے گزراؤ اور واپس ادھر ملاؤ ٹھیک ہے اس ساری چیز کو آپ اس چینل موڈل میں لیتا ہے ٹھیک ہے اس چینل موڈل بھی ہم پڑھیں گے ایک بڑا سادہ سا چینل موڈل پڑھیں گے ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ آپ کو چینل بھی خود موڈل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نہیں لیکن جب آپ کی سسٹم کو سیمیلیٹ کر گا نا سیمیلیٹ پھر تو نہیں بناو ویسے جب آپ اصل میں کمیونکیشن کریں پھر آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تو انوائرمنٹ خود سے وہ چینل ڈال دے گی اس کے اندر ٹھیک ہے چینل کا مطلب کیا ہوتا ہے چینل کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھیں فار اگزامپل اگر میں یہاں سے ٹرانسمنٹ کر رہا ہوں اور اس کونے میں ریسیف کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیا ہو رہا ہے میرے سگنل کی پاور کم ہوتی چلی جاری ہے جیسے جیسے وہ ٹرائول کر رہا ہے تو یہ چینل کا حصہ ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا کیا ہو رہا ہے کہ اگر میں بول رہا ہوں سی فار اگزامپل تو میری جو آواز ہے وہ ایک تو ڈائریکٹ بھی جاری ہے ایک ان دیواروں سے ٹکر آ کے بھی جاری ہے ٹھیک ہے تو جو ریسیور ہے اس پہ میری جو سگنل ٹرانسمنٹور اس کی بہت سی کاپیز مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو ان کاپیز کو کیسے کمبائن کرنا ہے یہ بھی چینل موڈل بتاتا ہے ٹھیک ہے تو یوزیلی چینل موڈل اس طرح کا آتا ہے دیکھیں فار اگزامپل اے زیرو ڈیلٹا آف ٹی مائنس ٹاو زیرو پلس اے ون ڈیلٹا آف ٹی مائنس ٹاو ون پلس ڈوٹ ڈوٹ ٹھیک ہے دیکھیں یہ ایک چینل موڈل ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ ایسے ہی ہے یہاں سے میں نے اسے ایسے ہی کیوں منا دیا یہ ایسے اس لیے بنایا ہے چلیں اسے اس طرح کر لیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یہ سگنل دے رہا ہوں اور یہ ایک سسٹم ہے جس میں سے یہ سگنل گزر رہا ہے اور اس سسٹم کا ایمپلس رسپانس یہ ہے تو بتائیں آؤٹپٹ کیا ہوگی انپٹ یہ ہے ایمپلس رسپانس یہ ہے آؤٹپٹ کیا ہوگی کوئی ایڈیا ہے کیسے کرتے ہیں یہ انپٹ ہے یہ ایمپلس رسپانس ہے تو آؤٹپٹ کیسے نکالتے ہیں انپٹ کو کنوالف کر دیں ایمپلس رسپانس کے ساتھ تو اگر میں اس ساری چیز کو کنوالف کر دوں اس کے ساتھ تو بتائیں آنسر کیا آئے گا کیسے سگنل کو ایمپلس سے کنوالف کرنے کیا ہوتا ہے شفٹ ہو جاتا ہے تھےے ہیں تو آنسر آئے گا اے Yum جو بھی ہے دیکھیں یہ کیا بنائی ہے میں نے یہ وہی چیز بنائی ہے For example ادھر ایک انٹینہ لگا تھا ٹرانسみٹر پہ ادھر رسیور پہ ایک انٹینہ لگا تھا تھے ہیں آپ نے جب سگنل بھیجا ایک سکنل تو direct receive ہو گیا ایک for example ادھر ایک building تھی اس سے ٹکر آ کے پہنچو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ والا سکنل ہے اور یہ جو ہے یہ والا سکنل ہے ٹھیک ہے دونوں میں time shift آجے گا کیوں کیونکہ ادھر سے ادھر travel کرتے ہو کچھ time لگے گا ٹھیک ہے اس کا time shift زیادہ گا کیونکہ اس نے زیادہ distance travel کیا ٹھیک ہے اور دونوں کسی number سے scale بھی ہو جائیں گے کیونکہ power کم ہوتی جائے گی جیسے آپ travel کریں گے تو ہو سکتا یہ point one اور یہ zero point zero one ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ channel model ہے صحیح ہے channel آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ signal transmit ہونے کے بعد receive ہونے تک کیا کچھ ہویا اس کے ساتھ آج سمجھا گی تو channel model یہ اسی طرح کیا ہوتے ہیں بالکل اسی طرح کرتے ہیں اور انہیں آپ ایک impulse response سے ہی model کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا اس کا impulse response یہ ہے میری input یہ ہے تو output نکلے گی output جو بھی ہوگی وہ received signal ہوگا صحیح ہے یہ add up ہو جاتے ہیں یہ add up ہو جائیں گے تو ان میں سے نکالیں گے کیسے یہ ایک الہدہ سوال ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ کبھی digital communication پڑھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا اس course میں نہیں پڑھیں گے اس course میں ہمارا جو channel model ہوگا وہ بس اتنا سا ہوگا ہم یہ عظیم کریں گے کہ signal جو ہے نا بس وہ ایک ہی path سے receiver تک پہنچ رہا ہے کوئی اور path نہیں ہے نہیں ضروری نہیں ہے wireless signal میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی path سے آ رہے ہیں بہت کم chances ہیں لیکن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایسی بتا دی یہ آگیا ہے یہ channel model ہم discuss کریں گے لیکن ابھی جو main مقصد تھا نا بتانے کا وہ یہ تھا کہ یہ جو complex baseband representation ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب ہمیں اس بات کی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ carrier frequency کیا ہے ہم پورے کے پورے system کو baseband میں ہی رہتے ہوئے analyze کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس پورے system میں کہیں بھی ہم band pass میں گئی نہیں یہ بھی baseband میں ہے یہ بھی baseband میں ہے ٹھیک ہے چلیں جی اگر یہ سمجھ آگیا ہے تو آگے چلتے ہیں اور اس کی ایک example کر لیتے ہیں وہ اتنی سی بات نہیں ہے نیاز digital ہے تو یہی لیکن اس سے اس سے اور چیزیں اس سے modulator کا design جائیں جاتا ہے modulator digital ہوگا ٹھیک ہے تو جب modulator digital ہوگا تو اس سے وہ کس قسم کی information accept کر سکتا ہے information بھی digital ہوگی ٹھیک ہے تو اسے چیزیں جائیں جاتی ہیں چلیں اچھا جی ہم کیا بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم ایک example دیکھیں گے example یہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک band pass signal ہے جو کے کچھ اس طرح کا ہے تو اس کا base band equivalent signal بتائیں کیا ہوگا یہاں دوسرے الفاظ میں آپ یہ بتائیں کہ x z of t کیا ہوگا کیا خیال ہے ایک ویشن جانی پچانی اس میں چیزیں نظر آرہی ہیں اس میں جو جانی پچانی چیزیں ہیں وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے ہیسی نہیں ہے یہ کون سی والی فارم ہے وہ جو کل جو بھی تھوڑے سے پہلے لکھی تھی x i t into under root 2 cosine minus x q t under root 2 sine یاد ہے تو دیکھیں یہ وہی چیزیں آرہی ہیں تو یہ جو چیزیں پھر ساری ساری یہ کیا ہوگی یہ کیا بنے گا چلیں ہر لکھ لیتے ہیں x c of t کی اسے ہم نے کل نام بھی دیا تھا ہم نے کہا تھا یہ canonical فارم ہوتی ہے x i t under root 2 cosine of 2 pi fc t minus x q t under root 2 sine of 2 pi fc t اب بتاتے دونوں کو compare کر لیں بتائیں کہ یہ x i t کیا ہوگا یا x z t کیا ہوگا 2 cosine of 2 pi fm t minus sine of 2 pi fm t ٹھیک ہوگی لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آئے گی وہ کیا آئے گی ایک تو minus نہیں آئے گا ساری کیونکہ minus اس کا حصہ ہے ٹھیک ہے ایک اور چیز بھی آئے گی کیا miss کر رہا ہوں میں j miss کر داؤ یہاں پہ j بھی آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب baseband equivalent signal لکھیں گے تو وہ complex ہوگا x q t اس کا complex part ہے تو اس کے ساتھ j ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ اس baseband sorry یہ band pass signal کا baseband equivalent signal ہے اگر ہم اسے exponential form میں لکھنا چاہیں تو پھر کیسے لکھیں گے یعنی مجھے اسے اس form میں لکھنا ہے تو کیا خیال ہے x a t کس کے equal ہوگا آہاں تو کیا آئے گا مئنی چیوٹ 4 بھی آرہا ہوں گا ٹھیک ہے اچھا آگے چلیں فیز کیا ہوا بھی آرہا ہوں گا ہاں تو بھی ڈسکس نہیں کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو complex number ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے ہم usually real imaginary plane میں plot کہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے فیز نکالنا ہے ٹھیک ہے جی اب جب فیز نکالنا ہے تو say for example sine کی value ہے اس frequency کے لئے اسی خاص time کے لئے value ہے minus 0.5 ٹھیک ہے اور cosine کی value 1 صحیح یعنی میں نے کوئی خاص time کی value ڈالی ادھر fm مجھے پتا ہے تو جو sine کی value نکلی وہ یہ نکلی cosine کی value یہ نکلی ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا میں اس کا tan inverse نکال لوں گا تو میرے پاس کیا آجے گا میرے پاس phase آجے گا تو وہ phase for example وہ phase آتا ہے کچھ اس طرح کا ٹھیک ہے جی یہ xp کی value آجاتی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر time time تو change ہوتا جا رہا time change ہوتے ہوتے ایک time ایسا ہوتا ہے کہ tan inverse جو sine کی value ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 0.5 اور cosine کی value ہوتی ہے minus 1 ٹھیک ہے تو tan inverse کا answer کیا گا tan inverse کا answer وہی آگا جو پہلے آجتا ٹھیک ہے کیونکہ اس tan inverse کو نہیں پتا کہ یہ negative ہے یا یہ negative ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتا ہے دیکھیں جو پہلا case تھا اس میں کیا تھا یہ شاید میں نے غلط draw کر لیا جو پہلا case تھا اس میں sine والا portion sine والا portion negative تھا اور sine کیا ہے imaginary part یعنی جو imaginary part ہے وہ negative تھا اور real part positive تھا تو angle کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا اور یہ والا جو portion ہے اس میں کیا تھا اس میں real part negative ہے اور imaginary part تو angle کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے یعنی ان دونوں cases میں signal اصل میں ایک دفعہ ادھر ہے اور ایک دفعہ ادھر ہے لیکن ten inverse کو نہیں پتا تو اس لئے ایک اور tangent کی ایک اور چیز بہتیوں سے کہتے ہیں inverse tangent کو ایسے arc tangent یا a tangent بھی لکھتے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں a tangent 2 ٹھیک ہے یا arc tangent 2 arc tangent 2 جو ہے نا اس کے بھی یہی دو arguments یعنی اسے بھی چاہیے sign یا imaginary portion اور اسے چاہیے real portion ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤں کیا کرتا ہے یہ یہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے negative کونسا ہے ٹھیک ہے اگر یہ والا case ہے تو وہ آپ کو یہ والا face دے گا اور یہ والا case یہ دے گا ٹھیک ہے وہ کیسے اسے پتا چلے گا اسے پتا ایسے چلے گا دیکھیں اگر یہ والا case ہے نا یہ جو draw ہوا ہے ٹھیک ہے کہ جس میں real part negative ہے اور imaginary part positive ہے تو پھر تو جو angle آرہا ہے وہ ہی دے گا وہ آپ لیکن اگر دوسرا والا case ہے نا alert ہو گیا تو وہ اسی angle میں 180 add کر دے گا 180 add کر گا تو آپ گھن کے ادھر چلے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہم نے کبھی اس کی tension نہیں لی لیکن complex number کے case میں کبھی کبھی matter کرتی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ ادھر کھڑے ہیں یا آپ ادھر کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ matter کرتا ہے کہ آپ ان چاروں quadrants میں سے قسمیں ہیں تو پھر آپ صرف tangent inverse نہ لیں بلکہ arc tangent 2 لیں یہ matter lag وغیرہ میں آپ کو مل جائے گا arc tangent 2 کا اپنا function آتا ہے ٹھیک ہے صحیح تو یہ یاد رہا ہے نا چھوٹی سی چیز کبھی کبھی matter کرتی ہے خاص طور پر اگر آپ نے absolute value of phase نکال نہیں ہے تو یہ پھر تو matter کرے گی ہی کرے گی اچھا جی اب اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو important time وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ابھی تک ہم جو base band اور band pass signal بناتے رہنا میں ایک چیز ہم نے کبھی خصوصی طور پر discuss نہیں کی وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں صحیح آپ کے پاس یہ base band signal ہے اور آپ اسے اٹھا کے کسی carrier frequency پہ لے جا کے band pass signal بنا دیں ٹھیک ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ جو سے میں یہ کہتا ہوں اس کی جو band width تھا نا اس signal کی وہ ہے bt ٹھیک ہے یہ جو bt ہے یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہتا ہے کہ یہ value ہے bt by 2 اور یہ value ہے minus bt by 2 صحیح ہوگا ابھی total bt بنے گا ٹھیک ہے یہ جو c کی value ہے یہ لازمی ہے کہ bt by 2 سے بڑی ہوگا کیا خیال ہے اگر یہ bt by 2 سے بڑی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا پھر یہ دونوں آپ اس میں mix سجیں گے ٹھیک ہے سی اسے سے بڑا کر کے بنا لیتے ہیں تاکہ یہ سمجھا جائے ایسے تو آپ میری بات سمجھ چکے ہیں میں یہ لگتا ہے لیکن سی یہ اس طرح کا ہے ٹھیک ہے minus bt by 2 سے bt by 2 ٹھیک ہے سی یہ میرا signal ہے صحیح اور میں نہ اپنی fc کی value یہ جوز کر لے دوں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا سیگنل اٹھ کے ادھر آئے گا ایسے ہی ہے نا یہ سیگنل اٹھ کے ادھر آئے گا تو کیا بنے گا یہ بنے گا جی کچھ اس طرح کی چیز بنے گی ایسے ہی ہے یہ copy اٹھ کے ادھر آجائے گا اور پھر اس کو میں flip کروں گا اور ادھر لے کے جاؤں گا تو ایک copy یہ بھی بنے گی دیکھیں اب مسئلہ ہوگیا مسئلہ کیا ہوا ہے بائی ڈیفینیشن یہ سیگنل band pass signal ہے ہی نہیں کیونکہ band pass signal ہوتا کونسا ہے جو zero کے round centered نہ ہو بلکہ کسی non zero carrier frequency سی کے round center لے گا یہ تو zero کے round center ہو گیا بازمہ جاری ہے ٹھیک ہے نا band pass signal میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی zero والی frequency پہ بھی کچھ پڑاؤ band pass signal میں یہ لازمی ہے کہ zero پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اوکے تو اگر میں کم از کم اتنی چوز کر لیتا ہوں frequency کہ وہ بی ٹی بائی ٹو سے بڑی ہے تھوڑی سی سی ادھر ہے تو اب کیا ہوگا اب حالات ٹھیک ہوں گے اب پہ جیس طرح ہی چید ہو جائے سی تو fc کو کم از کم سیگنل کی ون سائیڈڈ بینڈویڈ سے بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اگر نہیں ہوگی تو مسئلہ ہو جائے گا اب اگر آپ کو کوئی یہ بتاتا ہے کہ میرے جو میرا جو بیس بینڈ سکنل ہے نا ٹھیک ہے میرا جو بیس بینڈ سکنل ہے اس کی بینڈویڈت ہے وان میگا ہرٹس اور میری کیریئر فریکنسی ہے فائی ہنڈڈ کلو ہرٹس آپ کو یہ تو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے کیونکہ کیریئر فریکنسی کی ویلیو بینڈویڈ سے کم نہیں ہو سکتی صحیح ہوگی اچھا دوسری بات آپ کو کیا پتا چل رہی ہے اگر سگنل اس طرح کا ہے اور ایک سگنل اس طرح کا ہے دونوں بیس بینڈ سگنل ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک ریل اور ایک کمپلیکس ہے کون سا ریل اور کون سا کمپلیکس ہے اوپر آلہ کمپلیکس ہے نیچے والا ریل ہے نیچے والا کانجیگر سیمیٹری ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اسے ایف سی پہ لے کے جائیں گے تو ایک کچھ اس طرح کا نظر آئے گا یا بینڈ پاس بنائیں گے اور دوسرا اس طرح کا نظر آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں جب سگنل ریل ہوتا ہے نا تو پھر ہم اس کی صرف انسائیٹڈ بینڈ ویڈ کی بات کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے دوسری طرح وہی چیز پڑھی بھی ہے اگر آپ کسی ریل سگنل کو ادھر اٹھا کے لے گئے ہیں تو اب سگنل کی بینڈ ویڈ کیا ہوگی ہے اب سگنل کی بینڈ ویڈ ڈبل ہوگی ہے ٹھیک ہے وہ بیٹی ہوگی ہے کیونکہ جو جتنی پوزیٹیو سائٹ پہ ہے اتنی ہی نیگٹیو سائٹ پہ ہے دونوں بیٹی ہوگی ہیں لیکن اگر سگنل کمپلیکس ہوتا تو پھر ہم بینڈ ویڈ کی بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ جو پیچھے چیز پڑھی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو اب ہم جو کہیں گے اس کی بینڈ ویڈ ہے بیٹی اور اس کی بینڈ ویڈ بھی ہے بیٹی ٹھیک ہے تو پتہ کیا چلا پتہ یہ چلا کہ اگر بیس بینڈ سگنل ریال ہے نا تو آپ جتنی بینڈ ویڈ چاہیے اسے ڈبل بینڈ ویڈ چیز کریں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ والا پورشن چاہیے ہی نہیں یہ والا پورشن آپ ویسی آپ کو پتہ ہے لیکن اگر سگنل کمپلیکس ہے تو پھر پوری بینڈ ویڈ چیز ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا کہ اگر بیس بینٹ سگنل ریل ہے نا تو اس میں ایک ایک ایمپروومنٹ کی گنجائش ہے ٹھیک ہے اگر کمپلیکس ہے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا یہ بھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے ہم دیکھیں گے کہ کون سے موجولیٹر ہیں جو ریل سگنل بناتے ہیں اور کون سے موجولیٹر ہیں جو کمپلیکس سگنل بناتے ہیں اچھا اگر یہ ساری باتیں پتا چل گئی ہیں تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس اگزامپل میں Fm کی value FC سے بڑی ہو سکتی ہے یہ Fm ہے یہ FC کیا خیال ہے FM کی value کیا FC سے بڑی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ سوال نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جو fm ہے یہ define کر رہی ہے کہ آپ کے base band signal میں maximum frequency کیا ہے ٹھیک ہے maximum frequency کیا ہے fm ہے تو fc کو fm سے بڑا ہونا لازمی ہے یہ نائکوز کریٹری کے بعد نہیں ہو رہی یہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ اس سے band pass signal بنا رہے ہیں تو band pass signal by definition میں zero frequency پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ وہی جو ابھی تھوٹی در پہلے پاس ہے پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر تو کیا ہے ہاں سے ہوں نہیں 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 پھر چینج جائے گی پھر آگے چلیے گی کم از کم اتنی ہونی چاہیے صحیح ٹھیک ہے جی اس کا دیکھیں نا اس کا آپ spectrum draw کر سکتے ہیں اس کا فوری transform لیں نہیں جائے سکتے اس کا فوری transform لیں تو کیا آئے گا اس کی بھی دو impulses آ جائیں گی اور اس کی بھی دو impulses آ جائیں گی ایسے ہی نہیں اور چلیں یہ کر لیتے ہیں چلتے ہیں جی آکر بناتے ہیں اس سے کیا بنے گا ایک زی ٹی ہمیں پتہ چل گیا ہے اب ہم پتہ چلانا جاتے ہیں کہ ایکس زی آف ایف کیا ہوگا نہیں تو اس کا فوری transform لے لیں اس کا فوری transform کیا آئے گا کو سائن کا فوری transform کیا ہوتا ہے no impulses کہاں کہاں بھی ٹھیک ہے اور impulse کسی نمبر سے scale بھی ہوگی 2 سے scale بھی ہوگی یعنی 1 by 2 ہوگا اور 2 ایک یہ بھی ہے تو cancel ہو جائیں گے کیا بنے گا delta f minus f plus delta f plus f ٹھیک ہے اچھا اسے نہ کچھ لوگ ایسے بھی لکھیں گے وزرطہ بک میں نہ اسے ایسے لکھاؤ delta minus f minus f یہ دونے ایک ہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کہتا ہے کہ impulse کو fm سے advance کر دو پیچھلے جاؤ یہ کیا کہتا ہے یہ کیا کہتا ہے impulse کو flip کر دو flip کرو گے تو پھر جو delay ہوگا وہ advance میں جائے وہ پھر بھی سے لکھیں گے ٹھیک ہے دونے ایک ہی چیزیں ہیں تو بک ہو سکتا ہے ایسے بھی لکھ رہی ہو صحیح ہے اسے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا آگے چلیں اس کا کیا ہوگا 1 over 2 j اور یہی دو impulses ٹھیک ہے again j j cancel ہو جائیں گے تو کیا جائے گا جی 1 by 2 delta f minus fm minus 1 by 2 delta f plus f ٹھیک ہے minus y sin کا minus تو انہیں جب کر لیں جی combine انہیں combine کریں گے تو کیا ہے گا ہنہیں combine कریں گے دکھا ہے گا نہیں یہ پلاس ہے 1 by 2 delta f plus fn اور 3 by 2 delta f minus fn ٹھیک ہوگئے تو یہ کیا ہے یہ ہمارے بیس بینٹ سیگنل کا فوریہ ٹرانسفارم اب بتائیں بیس بینٹ سیگنل کا انرجی سپیکٹرم کیسا ہوگا یہاں پہ کیا بنے گا 9 by 4 delta f minus fn plus 1 by 4 delta f plus f ٹھیک ہوگئے تو اب آگے چلتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ایک سی میں کیا ہونے ہیں ایک سی کس سے بنتا ہے اس سے ہم ایک سی نہیں بنا سکتے یہ سوال لے سکتے کیا خیال ہے نازل کا یہ نہیں بنا سکتے بیس بینٹ سے بینٹ پاس میں جانا ہے اگر بیس بینٹ پتا ہو تو بینٹ پاس میں جاتے ہو کیا ہوتا ہے نہیں سیدھے سیدھا 4 year میں کیا ہوتا ہے یاد ہے ابھی تو پہلے ایکسپریشن لگی تھی دیکھنا اگر اسے ڈراؤ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ f ہے یہ 0 ہے ایک منٹ بھی یہ ڈراؤ کرنے پر کرتے ہیں تو fm پہ آ رہا ہے جی 3 by 2 اور مائنس fm پہ آ رہا ہے 1 by 2 یہی بنایا نا ٹھیک ہے دیکھیں یہ دیکھ کے ہی لگ رہا ہے کہ یہ کمپلکس ہے کیونکہ اس میں ٹرک نہیں وہاں ہے بھی کمپلکس اچھا تو یہ ہے کیا ہے یہ ہے بیس بینٹ سگنل کا فوریر ٹرانسفار تو اگر ہم نے بینٹ پاس میں جانا ہے تو کیا کریں گے اس کے ساتھ یعنی اس سے جب بینٹ پاس سگنل بنے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا ہوتا ہے اگر میں یہ آپ ڈراؤ کرنا چاہوں تو کیا آئے گا کیا فیر تو بیس بینٹ سے بینٹ پاس میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فرق کیا ہوتا دونوں میں بیس بینٹ اور بینٹ پاس میں تو اگر یہ نان زیرو فریقنسی ہے یہ ایف سی ہے تو اب کیا ہوگا یہ اٹھ کر ادھر چلے جائیں گے اور ایک کاپی ادھر بھی آجائے گی اتنی سی بات ہوگی ٹھیک ہے تو ایک امپلس ادھر آجائے گی لیوں کر کے اور دو ادھر آجائیں گے ختم بات صحیح ہے لیکن یہاں پہ آپ ویلیوز کیا ہوں گی یہ ویلیوز تو نہیں ہو سکتی ہاف کب ہوتی ہوتی ہے انرجی انر جی سپکٹرم میں ہاف ہوتی ہوتی یہ انرجی سپکٹرم نہیں ہے چلے انرجی سپکٹرم تو کنے دھر لیوز ٹھیک ہے یہ گا جی ایک زی آف اے ف ہے تو یہاں پہ کہے گا نائن بائی فور یہاں پہ کہے گا 1x4 اب آپ کو پتہ یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ کیا آئے گا اس کا عدہ اس کا عدہ کیا آتا ہے 9x8 اور 1x8 ٹھیک ہے اور ادھر کیا آئے گا 1x8 9x8 ٹھیک ہے تو چلیں پہلے کر لیتے ہیں پہلے یہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بتائیں جی یہ کیا آئے گا یہ آپ کے سامنے بناوا ہے اس کی ایکسپریشن بتا دیں اس میں کتنی امپلسز ہیں اچھا پہلی ادھر سے اگر گنتی شروع کر لیں تو یہ والی کس فریکونسی پہ ہے fc پلس ایفن تو یہاں پہ کیا آئے گا ڈیلٹا 9x8 9 اگر کسی کو زیرو سے اٹھا کے ادھر لے گئے ہیں تو اسے کیا لکھیں گے اسے لکھیں گے f مائنس fm مائنس fc کیا خیال ہے ایسے نہیں لکھتے ہو تھے دیکھیں نا ایک امپلس ادھر ہے زیرو پہ بیٹھئی ہے میں اسے ٹھا کے دس پہ لے گیا ہوں تو یہ اگر ڈیلٹا اور f ہے تو یہ کیا ہوگا یہ ڈیلٹا اور f مائنس 10 نہیں ہوگا ایسے ہوتا نا تو اگر یہ یہ والی fc پلس fm پہ ہے تو اس کی جگہ کیا گا f مائنس fm مائنس fc ٹھیک ہے نہیں نہیں میں سرہ اس امپلس کی بات کروں بھی ہاں نا fc پلس fm پہ ہے یہ امپلس کھا ہے 10 پہ تو یہاں کیا آنا ہے مائنس 10 تو وہ اگر fm پلس fc پہ ہے یہاں کیا آگا f مائنس بریکٹ میں fm پلس fc بریکٹ گوڑ دیں ٹھیک ہے بات سمجھے ہاں جی آپ بتائیں یہ کہاں پہ ہے 1 by 8 ڈیلٹا f آپ آگے بتائیں یہاں سے ادھر جاؤ اور پھر تھوڑا پیچھے آجاؤ مائنس fc مائنس fc پلس f ٹھیک ہے آپ بتائیں یہ کہاں پہ ہے ڈیلٹا into f پلس مائنس پلس fc مائنس f ٹھیک ہے اور یہ کہاں پہ ہے یہ ہے 9 by 8 ڈیلٹا f پلس fm پلس fc ٹھیک ہے تو اب اگر میں کہوں مجھے یہ چاہیے تو آپ کیا کریں گے اینجی سپیکٹرم سے باپس فوریٹ رہا سام میں جانا ہے تو کیا کریں گے ادھر سے ادھر جانا ہے تو کیا کرتے ہیں تو ادھر سے ادھر آنا ہے تو کیا کریں گے سکریر روٹ لے یہ ریل ویلیز تو یہ کیا جگہ ہے 3 by 4 3 by 2 under root 2 1 by 2 under root 2 بلا 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 ٹھیک ہے اس سے نہ یہ سمجھا گی نہیں کیسے لیں گے لیکن اس کا ایک اور فورمولا بھی ہے جو ابھی لکھا تھا تھا تھوڑی در پہلے وہ x z f minus f c plus x z f plus f c 1 over under root 2 1 over under root 2 ٹھیک ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے جو بھی x z f f ہے جو کہ ہمارے کے اس میں یہ ہے اسے f c سے شفٹ کر دو اسے ادھر لے جاؤ اور ایک plus f c سے شفٹ کر دو ادھر لے جاؤ ٹھیک ہے اور 1 over under root 2 1 over under root 2 سے سکیل بھی کر دو تو یہ آپ ڈیریکٹ ادھر سے یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تب بھی وہی آنسر ہے گا ادھر سے بھی لکھ سکتے ہیں اور ادھر سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ سمرجی ہے آپ صحیح ہے چلیں آگے چلیں تنس منٹ ہے اب یہ ایک اور چیز کرنی ہے پھر انت ختم کریں گے بھی 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 ب اچھا اس یہ جو کمپلیکس انویلپ ہے نا اگر کمپلیکس انویلپ کیا ہے ایکس زی آف ٹی ٹھیک ہے جو بیس بینڈ سگنل ہے کمپلیکس انویلپ کو نا ڈراؤ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر میں نا یہ لے لوں ایکس زی آف ٹی ایکوالز کوسائن آف ٹو پائے ایف ایم ٹ پلس جے سائن آف ٹو پائے ایف ایم ٹی ٹھیک ہے جی میں نے کیا کیا میں نے اس سے نہ تھوڑا سیمپلی فائے کر یہ ٹو ختم کر دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہے میں نے کہہ دیا میرا بیس بینڈ سگنل یا کمپلیکس انویلپ کچھ اس طرح کا ہے سوال یہ ہے کہ اسے پلوٹ کیسے کیا جائے ٹھیک ہے کیوں کہ اس میں تین چیزیں ہیں تین چیزیں کون کون سی ہیں ایک ہے یہ ریال پارٹ ایک ہے ایمیجنری پارٹ اور تیسرا ہے ٹائم ٹھیک ہے دیکھیں اگر یہ ہوتا صرف یہ ہوتا اور میں کہتا کہ آپ اس پلوٹ کر لیں تو آپ کیا کرتا ہے آپ کہتا ہے یہ ٹائم ہے اور یہ کوسائن ہے ایسے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے کوسائن کو اگر پلوٹ کرنا ہے ایسے کریں گے یہ ٹائم کا ایکسز آگیا ہے یہ ایکسزی کی ویلیو آگیا ہے لیکنہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ہے تو پھر کیا کریں پھر اسے کیسے پلوٹ کر لیں ایک تو پلوٹ کرنے کا طریقہ ہم دیکھ چکے ہیں جیسے کمپلیکس نمبرز کو پلوٹ کرتے ہیں کہ اچھا ریال کو علاقہ پلوٹ کر لو اور ایمیجنری کو علاقہ پلوٹ کر لو ایسے ہی ہے نا ایک طریقہ یا ایک طریقہ یہ ہے کہ میکنیچوڈ علاقہ پلوٹ کر لو اور فیز علاقہ پلوٹ کر لو صحیح ہے لیکنہ ایک اور طریقہ بھی ہے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائم کے ایکسز کو کسی طریقے سے غائب کرتے ہیں اور صرف ریال اور ایمیجنری یا دوسرے الفاظ میں آئی اور کیو ہم نے آئی اور کیو کہتے ہیں ایکس آئی ایکس کیو ان کو پلوٹ کر لیں اور بتائیں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ کیسے چینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا خیال ہے اس کیسے میں کیا ہوگا دیکھیں جب ٹائم ٹی اس کی ویلیو کیا ہوگی اس وقت اس کی ویلیو کیا ہوگی اس ساتھ رکھیں کو سائن آف زیرو پلوٹ جے سائن آف زیرو کو سائن زیرو ون اور سائن زیرو زیرو تو آپ ادھر کھڑے میں آئیں ایسے یہ اب جب ٹائم بڑھنا شروع ہوگا ٹھیک ہے ٹائم زیرو سے آگے جائے گا تو کو سائن کی ویلیو کام ہونی شروع جائے گی اور سائن کی ویلیو بڑھنی شروع جائے گی تو کیا ہوگا آپ اس طرح سے موو کریں گے کیوں کیونکہ دیکھیں ریال پارٹ کی ویلیو آپ کم ہوتی چلی جارہی ہے اور امیجنری پارٹ کی بڑھتی چلی جارہی ہے آپ موو اس سرکل پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بات سمجھائی تو آپ کہاں پہنچ چکے ہوں گے آپ کو سائن میں ادھر سے چلے تھے اور ادھر پہنچ چکے ہیں سائن میں ادھر سے چلے تھے اور ادھر پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا کو سائن کے ساتھ کو سائن نیگیٹیو ہو جائے گا اور سائن کے ساتھ کیا ہوگا سائن کم ہونے شروع جائے گا یا دوسرے الفاظ میں امیجنری پارٹ کی ویلیو کم ہونی شروع جائے گی اور ریال پارٹ کی نیگیٹیو میں زیادہ ہونی شروع جائے گی تو آپ ایسے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس سے آگے اور چلیں گے تو یہ یوں ہو جائے گا اور یہ اوپر چلا جائے گا تو آپ ادھر آ جائیں گے پھر جب آپ یوں جائیں گے تو یہ یوں ہو جائے گا اور آپ واپس ادھر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم کر رہے کیا ہے ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹائم کا ایکسس غائب کر دیا ہے ٹھیک ہے اسے کہیں اس ایکسس پر کہیں ٹائم نہیں ہے ریال اور امیجنری کو پلوٹ کر رہے ہیں جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر میں یہاں پہ ٹائم کا ایکسز تیسرا ڈراؤ کرلوں ٹھیک ہے میں کہوں سے ٹائم یوں جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ چیز یہاں سے چلے گی اور یوں موف کرنا شروع کر دی ایسی ہوگا نا کیونکہ اب ٹائم بھی تو بڑھتا جا رہا ہے لیکن ہم نے اس ساری چیز کو فلیٹ کر کے اس پلین پہ ڈراؤ کر دیا ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ صرف یہ ہوتا تو یہ والا پلوٹ کیسا آنا تھا کیا خیال ہے آپ شروع کہاں سے ہوتے ٹیز ایگلڈ زیرو ٹیز ایگلڈ زیرو پہ کیا ویلی ہونی تھی وان تو آپ ادھر ہوتے پھر کیا ہوتا ٹائم جو بڑھنا شروع ہوگا تو کوسائن کی ویلیو کام ہونی شروع ہو جائے گی تو ادھر سے کہاں آپ جائیں گے ادھر چلے جائیں گے اور بڑھے گی تو ادھر چلے جائیں گے پھر بڑھے گی تو واپس آ جائیں گے آپ یہ ہی موف کرتے رہیں گے ٹھیک ہے سمجھائی بات یعنی اگر یہ صرف یہ ہو تو آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اور اگر صرف یہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا پھر آپ یہ ہی موف کرتے رہتے ہیں لیکن جب دونوں کٹھے ہو گئے ہیں تو پھر یہ سرکل بڑھ گیا بات سمجھا گی اسے ہی کہتے ہیں جی ویکٹر ڈائیگرام اور اسے نہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آسلوسکوپ پہ اگر آپ ایک کو سائن اور سائن جنریٹ کر لیں اور آسلوسکوپ کی ایکسز پہ کو سائن دے دیں وائے پہ سائن دے دیں تو آپ کو آسلوسکوپ پہ ایک سرکل نظر آگا یہ ہم گنتا ہو تو اگزائیٹلی یہی چیز بن جائے گی ٹھیک ہے جی تو ہم نہ ہمیشہ جب کمپلیکس انویلپ کو اکثر ڈراؤ کرتے ہیں تو اس طرح سے بھی کرتے ہیں ویکٹر ڈائیگرام کی فارم میں کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ہمارا سگنل آئے اس کی ویکٹر ڈائیگرام کس طرح کی ہوگی کیا فیال ہے ٹھیک 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 ہے اچھا جی اب دیکھتے ہیں رہے کیا گیا ہے میں خواہل میں ہم نے کافی اچھ تک چیزیں کر لی ہیں ایک منٹ ٹھیک ہے جی یہاں ختم کر لیتے ہیں